بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ایک میرے بلوچستان کے دوست کی ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں انہوں نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اب ہماری باری ہے جی ہاں ہماری باری ہے دوستو یہ بات تو ہم نہیں بھولیں گے کہ جب ہم ورلڈ کپ سے باہر ہوئے تو کس طرح سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا کس طرح سے بھارت کی جانب سے سوشل میڈیا پر ہمارا مزاق اڑایا گیا اور بہت ہی خوشی کا سما تھا گویا یہ لوگ ہی ورلڈ کپ جیت چکے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ سب جانتے ہوں گے کہ تکبر کا سر ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے بظاہر تو بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ سے ہاری ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہارے ہیں یہاں پر مزے کی بات ایک اور بھی ہے کہ بھارتی کرکٹر ہو یا کوئی ابھی نندن جیسا پائلٹ وہ ہمیشہ ایک لائن کی وجہ سے ہی ڈوپتے ہیں کبھی لائن آف کنٹرول کروس کرتے ہیں تب بھی ڈوپ جاتے ہیں اور کبھی دھونی کی صورت میں لائن پر نہیں پہنچتے تو رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اللہ جانے یہ بات کس کس کو سمجھ آگئی ہوگی دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے نئے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جو ہمارے پرانے سبسکرائبر سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے اب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سرحد پار جو آگ لگی ہوگی اس آگ کے دھوئے اور اس آگ کے کچھ شولے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کروا دیں لیکن آپ کا ایک لائک ایک کومنٹ اور ایک شیئر اس ویڈیو کو بچا سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ بھارتی خفیہ ایجنسیس کی ناکامی ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھارتیہ رو جو ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کرتا رہا ہمیشہ بلوچستان کے سوہان خواب دیکھتا رہا لیکن بلوچستان کے لوگوں کی یہ خوشی دیکھ کر ان کے موں پر ایک زوردار تماچہ لگ گیا ہوگا کہ الحمدللہ بلوچستان کے لوگ پاکستان کی خوشی میں خوش ہیں اور پاکستان کے گم میں ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیچ اسی طرح محبت کو قائم و دائم رکھے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی